اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حرف فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس اف مکران دربت سے نور شاہ نور کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکز رہنماؤں نے صدر پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹری انزاصف علی زرداری سے لاہور میں ملاقات کی ملاقات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹیف کامیٹی کے رکن حاجی علی مدد جتک مرکز رہنماؤں نواب زادہ میر جمال خان رئیسانی حاجی ملک شاہ گرگیج سابق صبح وزیر میر عبدالروفرین میر فرید رئیسانی رکن بلوچستان اسمبلی میر سلیم خوصہ شامل تھے ملاقات میں انہوں نے آصف علی زرداری سے بلوچستان کی موجودہ سیاسی صورتحال سمیت دیگر اہم سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا اس موقع پر سابق چیرمن سینٹر سید نیر حسین بخاری بھی موجود تھے صدر پاکستان پپلز پارٹی آصف زرداری نے بلوچستان میں پارٹی کی موجودہ سیاسی صورتحال پر اتمنان کا احسار کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ جارنل الیکشن پاکستان کی سیاست میں اہمیت کا حامل ہے پاکستان پپلز پارٹی کا کردار اسم کلیدی ہوگا انہوں نے کہا کہ ملک کی ترقی اور عوام کی میار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے پپلز پارٹی کی حکومت نے ہر وقت دوست سمت میں فیصلے لیے ہیں اس لیے عوام کا اعتماد ہم پر برقرار ہے اور اس اعتماد کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں اپنی صفوں میں آہنگی کی فضاء قائم رکھنی ہوگی